وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کے مابین ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے تفصیلات کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے عمران خان کو پاکستان اور روس کے مابین تعلقات میں گرم جوشی نہ ہونے کی وجہ بتا دی روسی صدر پیوٹن نے وزیراعظم عمران خان سے سابقہ حکومتوں کے رویے کا شکبہ کیا سرا کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ ماضی میں اس سطح پر رابطہ نہیں کیا گیا جیسا ہونا چاہیے تھا تعلقات کی مضبوطی پر سابق حکومتوں نے موثر کردار ادا نہیں کیا آج سے پہلے اس قدر آلہ سطح کے رابطوں کی کوشش ہی نہیں کی گئی آخری آلہ سطح کا رابطہ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ہوا تھا وزیراعظم عمران خان نے روسی صدر سے کہا کہ پاکستان روس سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور وسط کا خواہش بند ہے دونوں رہنماؤں نے پاک اور روس تعلقات کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا کھانے کی میز پر علاقائی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا سرا کے مطابق اس ملاقات میں پاکستان اور روس میں مسلسل آلہ سطح کے صفارتی رابطوں کا بھی فیصلہ کیا گیا یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان چنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک پہنچے تھے جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان صفارتی چیلنجز کے ذریعے غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی لیکن پاکستان کے بشکیک میں کیمپ نے ملاقات کا کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی اس کی وجہ بتائی گئی خیال رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کئی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی جس میں وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے پورتماد انداس کی وجہ سے توجہ کا مرکز بھی بنے رہے